بسم اللہ الرحمن الرحیم بشیر کیا تھا وَيَوْمَ الْوَشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا عَلَىٰ إِنَّهُ مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ عَنْجَانِ بَشَاحْ وَالَدِ اس دن ہم نے اپنے رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ اللہ فرحانی اس دن مجھے دارالکفر سے نجات دے امال امین نے فرمایا کہ یہ کیا قصہ ہے کیوں رو رہی اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک قوم کی لونڈی تھی میری ذمہ داری اس قوم کی بچی تھی ہے اس کی نکے داشت اس کو اٹھانا سنبھالنا کھلانا پھلانا نہلانا دھونا یہ میری ذمہ داری تھی مالدار وہ لوگ تھے ایک یمن وشاہ جو ہے یمن کے سرخ موتیوں کا ہار تو بچی نے پہنا ہوا تھا میں اس کو نہلارہ ہی تھی تو ہار نکال کر سامنے رکھ دی ایک اڑتی چیل نے اس کو گوش کی بوٹی سمجھا اور ہار لے کے اڑ گئے ہار غائب ہو گئے اب پوری قوم میرے سر پہ ہار کہاں گیا میں بتا رہی ہوں چیل لے کے اڑ دی میرا کیا مصدور ہے میں اپنا فرض بورا کر رہی تھی اسے خصوص دے کر چیل لے کے اڑ دی لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ چیل کو ہار سے کیا تھا لے چیل ہار کیسے لے جا سکتے اب جناب تفتیش ہو رہی ہے ڈانٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے سمان کی تلاش نہیں لی گئی کچھ نہ برامد ہوگا آخری پنچایت کا فیصلہ کہ اس کے کپڑے اتار دیں اور ہار دیکھو ہو سکتا اس نے اپنی شرمگاہ میں رکھا ہو اب یہ برہنگی کا خوف باہیاہ عورتیں تھیں برہنگی کیسے پرداش کریں دل میں اجانا کے خیال آیا کہ میری قوم جب بڑی مشکل میں پھستی ہے بڑی مشکل میں سمندر کی لہروں میں سمندر کی موجوں میں تو کسی سارے بطوں کو بھول جاتی ہے کسی ایک ذات کو پکارتی ہے جس ذات کا نام اللہ اس کا تعارف نہیں ہے لیکن قوم اس کو پکارتی ہے اور وہ اللہ اس مشکل سے نکال دیتا ہے آسانی فرما دیتا ہے اسی اللہ کو پکارتا ہے تعارف نہیں لیکن تعالق باللہ بنچائد قائم ہے عدارت میں یہ لڑکی کھڑی ہے وہی چیز اوپر سے آئی اور ساری قوم کے سامنے وہ ہار پھینکے جلی گئے قوم نے دیکھا اس لونڈی کی صداقت پر سب کو یقین آ گیا سب نے تحسین پہ کی مگر یہ شیر کیا ہے اللہ نے میرا دل اس قوم سے اچھاٹ کر دی کہ میں نے ان کی خدمت کی یہ اس کا صلح اب دل بے خرار اس قوم کو چھوڑ دی چھوڑ کے کہاں جاؤں جہاں بھی جاؤں جیسی بھی حالات بن جائیں یہاں نہ رہو یہ اللہ کا حسان عادی دارالکفر تھا ساری قوم کافر تھے اللہ نے دل اچھاٹ کر دی اس قوم سے تنہا جانے کا خوف تھا اکثر قافلے گزرتے رہتے تھے اور یہ لونڈی رات پر جاکتی کہ ممکن نہ رات کو کوئی قافلہ گزرے تو رات کے اندھیرے میں اس قافلے میں شامل ہو جاؤں پھر اسی اللہ کے سفرد جس کا نام لے کر میں نے دعا کیا ایک دن رات ایک قافلے کا شور سنائی دیا لونڈی جاک رہی تھی قافلے میں شامل ہو گئی لونڈی کہتی ہے کہ میری حیرت کی اتحا ہو گئی جب میں نے دیکھا اس قافلے کے سارے لوگ بات بات پر اسی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کبھی اللہ اکبر کبھی سبحان اللہ کبھی الحمدللہ کبھی لا الہ ازداللہ اسی اللہ کا ذکر اسی اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ نے اور دیکھیں نا یہ تعلق قائم ہوا اب ساتھ نے شروع ہو گئی دل اچھاٹ ہو گیا دارالکفر کو چھوڑ دیا انہوں نے چھوڑوا دیا اور ایسے قافلے میں شامل کر دیا جو قافلہ اللہ والوں میں تھا ایسے لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق تھا اس لونڈی میں محسوس کیا کہ ایک شخصیت کا نام بڑے عدب سے لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو محمد کہتے ہیں کبھی رسول اللہ کہتے ہیں تو اس شخصیت کی محبت کی اللہ نے دل میں پیدا گیا یہ تعلق باللہ کے سمرات جس قافلہ اللہ نے شامل کیا وہ قافلہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک محوم طریقے سے اللہ کے پیغمبر کی محبت بھی دل میں ببست ہو گئی اب یہ عارضو ایک تمنا اس شخصیت ہے جانب قافلہ کا رخ مدینہ منورہ کا تھا مدینہ پہنچ گیا اللہ کے حبیب سے مراقات ہوئی اسلام قبول کر لیا وہی لونڈی ہے جس کا خیمہ مسجد نبی میں گاڑ دیا سعادت ختم نہیں ہے مسجد نبی میں سارے صحابہ کی مہمان وقت پہ وقت مسجد میں جھاڑ دینا صفائی کرنا جھوٹے خدمت نہیں ہے مسجد کی خاتمہ برگی صحابہ کوشش کرتے ہیں ہم اس کو کھانا بھی جوائیں پھر عمر مومن کی نفاقت کتنے فائدے کتنے فائدے ایک بار پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے وہ لونڈی تھی کھائی نہ دی کہاں گئی وہ عرض کیا رات اس کا انتخاب ہو گئی عفل آزم دوموں نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ جواب کی راحت کا وقت تھا ہم نے غسل اور کفن اور جنادہ پڑھ کے دفنا دی فرمایا کہ دلونی علیہ قبر ہے بتاؤ اس کی قبر پہاں ہیں اللہ کے انعام جاری ہیں اللہ کے حبیب قبر پہ گئے اور اس کی قبر پر اس کا جنادہ پڑھا یہ تعلق باللہ یہ تعلق اگر قائم کر لے آپ صدق و اخلاص کے ساتھ تو کیا برقاد ہوں بھی کیا سمرات ہوں موسیقی